ایم ایف کے ساتھ مہایدے کے بعد فائننس بل پر عمل درامت شروع بڑے شوموں پر دس ویسد سپر ٹیکس نافذ ہوگا پیٹریلیوم لیوی پچاس سے بڑھا کر پچپن روپے ہو گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو چار روزہ دورے پر جاپان پہنچ گئے بلاول بھٹو کی جاپانی قیادت سے ملاقات ہوگی پاک جاپان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا پنجاب میں پیپلز پارڈی کی ٹارگٹڈ نشستیں ہیں ابھی بلاول کو وزیراعظم بنانے کی بات نہیں کی رہنما پیپلز پارڈی خورشید شاہ کہتے ہیں بلوچستان اور کیپی میں پوزیشن بہتر ہو رہی ہے آج نیوز سے گفتو میں کہا یہ مساق جمہوریت کا حسن ہے کہ چوتی دفعہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر رہی ہے الیکشن میں اتحادی پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دیں انتخابی نشان کے حصول کے لیے امیدواروں اور سیاسی جماعتوں سے انیس جولائے تک درخواست طلب پنجاب اور کیپی الیکشن کے لیے دوبارہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت آئی ایم ایف سے کرزہ لینا لمحہ فکریہ نہیں لمحہ فکر ہے شیخ رشید کی تنقید کہا آئی ایم ایف کے کرزوں کے حصول پر دھمال ڈالنے والوں کو شرمانی چاہیے غریب پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کے گلے میں مزید تین سو ارب روپے کے ٹیکس کا رسہ ڈال دیا گیا لندن دوبائی سے اپنے بینکس بیلنس جائدادیں لیں آئیں تو غریب کے کچھ مسئلے حل ہو جائیں آئی ایم ایف مہایدے پر ایک طبقے میں صفے ماتم بچی ہے سیاسی بازی گھر پاکستان کو دوبوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں حمزہ شباز کا بیان کہا یہ ٹولہ گھر کے بچنے پر بھی ماتم کر رہا ہے وزیراعظم کی محنت سے معیشت پر چھائے آسیب کے بادل چھٹ رہی ہیں عوام ان کا چہرہ اچھی طرح سے پیچان چکے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کا عید گزرتے ہی سیاسی سرگرمیان تیز کرنے کا فیصلہ اور پھر دو ساشی کبان کہتی ہیں سابقا حکومت نے نالائکی میں ٹروفی جیتی موجودہ حکومت اس سے بھی بڑی چیمپئن نکلی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ پاکستان کو پروان چڑھائیں گے افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدت میں چھے ماہ کی توصیح کا فیصلہ پیر وفاقی کابینہ کی اجلاس میں منظوری دے دی جائے گی اجلاس میں ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال اور ایم ایف مہایدے پر تبادلہ خیال ہوگا کھیلوں کی پانچ سالہ قومی پالیسی کی منظوری کا بھی امکان کراچی میں نوجوان گھر سے دفتر آتے ہوئے کئی بار لڑ جاتے ہیں خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی میں چور ڈاکو سپاہی سب امپورٹن ہیں گورنر سن سے درخواست ہے کرائم کی روک تھام کے لئے کمیشن تشکیل نے عید الازر کا تیسرا اور آخری روز شہری گھر کے کھانوں کے بعد ذائقہ بدلنے فوڈ سٹریٹس پہنچ گئے کچھ لوگوں نے گھر سے گوشت لاکر منپسند پکوان تیار کروائے ہم انجوائے کر رہے ہیں ہم پارک میں آئے ہیں ہم کو بڑا مزہ آ رہا ہے عید پر بہت مزہ آ رہا ہے پارک میں بہت رش ہے انجوائے کر رہے ہیں میں انجوائے کر رہے ہیں اور پارک وہ رش ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں بچوں کی موج مستیاں تفریح گہوں پر خوب رش رہا جھولے جھولے مزے مزے کی چیزیں کھائیں کراچی میں عوام کے سی ویو پر ڈیرے سکھر میں کشنیوں پر دریائے سندھ کی سیر بھی کی استعباد میں شہریوں کے مختلف تفریحی مقامات پر ڈیرے چھانگا بانگا پارک میں لوگوں کی سیر و تفریح ملکن کے سیاحتی مقامات اور تفریحی میلوں میں سیاح امڈ آئے کراچی کے عوام کے دل اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سمندر ہونے کے باوجود کراچی میں پانی نہیں شہری بجلی اور روزگار کے لیے پریشان ہیں ایمکی ایم کے مرکز بھادر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا گورنر ہاؤس میں ہونے والے کاموں میں سندھ حکومت کا ایک روپیہ بھی شامل نہیں کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے عید کا مزا گرکرا کر دیا کئی گھنٹوں کے بجلی بندی سے شہری پریشان میک میں موسمیات کے مطابق درجہ حرارت سینتیس دگری تک ریکارڈ کیا گیا شدید نمی کے باعث گرمی کی شدت چوالیس دگری تک محسوس کی گئی کراچی سمیت صوبے بھر میں گرمی کا زور آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا امکان مونسون بارشوں کا آغاز بس جولائی تک ہونے کا امکان ظاہر وزیر دفاع خاجہ عصف کی شدید گرمی کے موسم میں تیراکی سیالکوٹ کی موترہ نہر میں چلانگ لگا دی ویڈیو وائرل ہو گئی لڑکانہ کمبر شدادکوٹ اور دادو میں بجلی کی بندش عید کی خوشیاں دھوری رہ گئیں وزیرت بنائی سندھ امتیاز شیخ کا گھڑی یاسین میں ہائی ٹینشن کھمبو کی مرمتی کام کا جائزہ مختلف علاقوں میں جزوی طور پر بجلی بحال کر دی گئی